بولی ووڈ دو فلموں کی چرچہ بہت ہو رہی ہے جو کی انہی دونوں سپر اسٹاروں کی فلمیں ہیں یعنی کہ دبنگ 3 اور گوڈ نیوز ان دونوں کی تو چرچہ بھئیہ بولی ووڈ میں ہو رہی ہے لیکن اب اسی کے ساتھ ساتھ 2020 کی بھی چرچہ گرم ہو چکی کیونکہ یہ دونوں اسٹار ایک ہی ساتھ ایک ہی دن ایک ہی سمیں اپنی فلموں کو باکس آفیس پہ لے کے آئیں گے تو بھئیہ یہ دونوں فلمیں کونسی ہیں تو بھئیہ رادے یور موسٹ وانٹڈ بھائی سلمان خان کی اور اس کے ساتھ لکشمی بم اکشہ کمار کی اور یہ جو دونوں فلمیں ہیں وہ 2020 میں عید کے موقع پر ایک ساتھ باکس آفیس پہ دستک دیں گی اور دونوں فلموں کے پارے میں بتا دو بھئیہ تو دونوں فلمیں ریمیک ہیں یعنی کہ دونوں فلموں کی کہانی اوریجنل نہیں ہے ریمیک کی جاری ہے دونوں فلموں کو تو بھئیہ دونوں فلموں کو لے کر اتنی کتاہی کیوں ہو رہی ہے کیوں اتنا بیان باجی ہو رہا کیوں اس پہ زیادہ چرچہ ہو رہی ہے تو اس کا ریزن ہے کہ بھئیہ جب دو بڑے سٹار ایک ساتھ اپنی فلموں کو باکس آفیس پہ لے کر آئیں گے تو کون سٹار جیتے گا اور کون ہارے گے یعنی کہ دونوں سٹاروں کے جو فینس گیلری ہے وہاں پہ یہ وار چھڑ چکی ہے کہ میرا سٹار بھاری پڑھنے والا ہے میرا سٹار بھاری پڑھنے والا ہے اب یہاں پہ بھئیہ ایک سٹار تو اور آ چکا ہے ہالی ووڈ سے یعنی کہ ونڈر وومن نے بھی انٹری مار لیا ہے سیم ڈیٹ پہ وہ بھی باکس آفیس پہنے گے اس دن یعنی کہ تین فلموں کے بیچ میں مقابلہ ہوگا لیکن سب سے جارہ چرچہ اگر کسی کی ہو رہی ہے تینی دونوں فلموں کے ہو رہی ہے کیونکہ بولی ووڈ میں ان دونوں کی پکڑ بہت ہی زبردست ہے تو بھئیہ دیکھیں اب تک اس مسئلے پہ اکشے کمار نے تو اپنی زبان کھول دی تھی یعنی کہ کھلاری کمار نے کہہ دیا تھا کہ بھئیہ ایک سال میں کیول باون فرائیڈے ہوتے ہیں اور سو فلمیں امومن بولی ووڈ سے ریلیز ہوتی ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ بھئیہ کلیس نہیں ہو سکتا ہے کلیس ہو سکتا ہے اور ہر سٹار چاہتا ہے کہ اس کو ایک اچھا ڈیٹ ملے جس دن وہ اپنے فلم کو باکس آفیس پہ لائے تو اس کو اچھا منافع ہو اور اید سے بڑھ کر بہترین موقع کیا ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ اکشے کمار نے ایک بات اور کہی تھی کہ بھئیہ ایسا نہیں ہے کہ اید پر کےول ایک ہی فلم ریلیز ہو سکتی ہے دو سے تین فلم ریلیز ہو سکتی ہے تو بھئیہ یہ بات تو اکشے کمار نے کہہ دی تھی اب پہلی بار دبنگ خان نے بھی اپنی جبان جو ہے اس مسئلے پہ کھول دی ہے لکشمی بنگ کو لے کر انہوں نے ایک بات کہی اس دن دو سے تین فلمیں آ سکتی ہے اب وہاں پہ ہمیں سب کو چھوڑ دینا چاہیے آڈینس کے اوپر میں ان کو جو فلم اچھی لگے گی وہ اس فلم کو دیکھنے جائیں گے اور جو فلم ان کو بری لگے گی وہ اس کا تیاغ کر دیں گے یعنی کہ انہوں نے بھی وہی بات بولی جو کہ اکشے کمار نے کہی تھی یعنی کہ اید بہت بڑا تیوہار ہے اور اس دن تین فلمیں ریلیز ہو سکتی ہے اور وہاں پہ آپ درشکوں کے اوپر یہ ڈپنگ کرتا ہے کہ ان کو جو فلم اچھی لگے گی وہ اس کا سیلیکشن کریں گا اور جو فلم اچھا بیزنس نہیں کر پائے گی جس کی کہانی اچھی نہیں ہوگی لوگ اس کو تیاغ دیں گے تو بھئیہ آپ یہاں پہ کیا کہتے ہیں یعنی کہ سلمان خان نے بھی وہی بات بولی اکشے کمار نے بھی وہی بات بولی تو بھئیہ جو جھگڑا ہے اسے ختم کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں 2020 میں جب یہ فلمیں آئیں گی باکس آفیس پہ جو فلم اچھی ہوگی نو ڈاؤٹ اس کو ریسپاؤنس اچھا ملے گا جو فلم بری ہوگی اس کا تیاغ تو ہونا بلکل تیہ ہے ویسے آپ اپنے کمنٹ کے مادم سمجھو بتائی گا کہ اُس دن کون سا ہیرو آگے رہے گا اور کون سا رہے گا پیچھے اپنے کمنٹ کے مادم سمجھو بتائی گا بولی ویڈ سے جڑے اور بھی کئی سارے خبروں کو جاننے کے لئے ہمارے چینل ویرون جیکشن کو لائک اور سبپرائب کرنا نہ بھولے اور ہمارے اپ ڈیٹس کو جاننے کے لئے بیل آئیکن کو زرگ بائیں